اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم سلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجم ناظرین ہمارا موضوع خمس ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ انسان اپنی اپنے شان کے مطابق چیزیں خریدتا ہے تو ان چیزوں پر کب خمس واجب ہوتا ہے کب خمس واجب نہیں ہوتا ہے ایک انسان اپنی استطاعت اپنی شان کے مطابق چیزیں خریدتا ہے تو بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ختم ہونے والی ہوتی ہیں بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ختم نہیں ہوتی ہیں اگر وہ چیزیں جو اپنی شان کے مطابق خریدہ ہے خمس کی تاریخ یا سال گزرنے تک وہ استعمال میں نہیں لائی گئی ہیں وہ استعمال نہیں ہوئی ہیں تو ان پر بھی خمس ہے وہ خمس نکالے گا بعض وہ چیزیں جو استعمال کے ساتھ آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہیں مثال کے طور پر اشیاء خوردنوش ہے شیمپو ہے آئل سے پرفیوم سے اور اسی طریقے سے میک اپ کے سامان ہے جو استعمال کے ساتھ ختم ہوتی ہیں لیکن خمس کے تاریخ یا سال گزرنے تک اتنی بچ جائے ان کی کوئی ویلیو ہو تو پھر اس کا بھی خمس ہوگا اگر اتنی بچ جائے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے شیمپو اتنا بچ گیا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتے ہیں اس کی ویلیو نہیں لگا سکتے ہیں تو پھر اس پر خمس واجب نہیں ہے اسی طریقے سے دالے ہیں چاول ہیں وہ اتنی رہ گئی ہیں جس پر ہم اس کی ویلیو نہیں لگا سکتے بلکل تھوڑی تھوڑی رہ گئی ہیں تو پھر اس صورت میں ان پر خمس واجب نہیں ہوگا اب ایک اوہ سوال ہے کہ انسان اپنے استطاعت کے مطابق مکان کھریتا ہے یا زمین کھریتا ہے اگر وہ مکان اور زمین اسی سال کے منافع سے خریدا ہے اور اس کی ضرورت کی اپنے لیے رہنے کے لیے خریدا ہے تو پھر اس صورت میں اس پر خمس نہیں ہوگا نہیں اگر اس کی اپنی ضرورت نہیں تھی ایکسٹرا کھریدا ہے مکان کرائے پر دینے کے لیے خریدا ہے یا ایک پوشن اس کی ضرورت کے لیے تھا دوسرا پوشن کرائے پر دینے کے لیے بنایا ہے زمین جب اس کی ویلو بڑھے گی تو بیچنے کے لیے زمین کھریدا ہے انویس کیا ہے زمین پر یا مکانات کھرید کر بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں مکان کھریدتے ہیں قرائے پر دے کر اسی قرائے سے اپنی ضرورت زندگی یعنی ایک انکم کا ذریعہ بناتے ہیں تو ان میں خمس واجب ہوگا خمس کی تاریخ پر جو کچھ ان سے حاصل شدہ سرمایہ ہے اپنی اخراجات نکال کر جو بچ جائے اس پر خمس ہے اسی طریقے سے اس زمین پر بھی اس کی ویلو ہے اس کی مارکین میں قیمت بڑھ گئی ہے تو اس زمین پر بھی خمس ہوگا اس کا بھی وہی ہے اگر اس زمین جو قیمت سے خریدی گئی ہے اگر وہ خمس دی ہوئی رقم سے خریدی ہے تو جو صرف قیمت بڑھ گئی ہے اس بڑی ہوئی قیمت پر خمس ہوگا نہیں اگر وہ ایسی رقم سے خریدی ہے جس کا خمس ادا نہیں کیا گیا ہے تو پھر پوری رقم پر وہ خمس ادا کرے گا ناظرین ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے اس موضوع کے مطابق کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ